یہ صاحب کون ہے؟ میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں پتہ ہی کون ہے بہت پیش آلے آدمی ہے اور میں تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے گے آپ اس کی بات ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے باہر جو ہیں ترہ ترہ کے وکیل نظر آتے ہیں کئی کیسے سوڑے ہیں میرا خیل ان کے اوپر ان کا ایک سو وکیل میں نے وہاں دیکھا کسٹم کا وکیل میں نے وہاں دیکھا اور پتہ نہیں کتنے وکیل دیکھیں پیسے والے بڑے آدمی ہیں مقدمے میں چلیں مقدمے میں چلیں لیکن ہیں مسلمائوں قربانی کو میں فریضہ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی گاڑی باہر کھڑی کرتے ہیں باہر کھڑی تھے اور آپ چلے گئے اندر اب ان کے بکڑے ہیں سولہ بکڑے کلنے ہیں؟ سولہ بکڑے چار بکڑوں کو میں نے نوٹ کیا ان کی ایک عجیب آزت تھی وہاں میرے گھر کی دیوار پہ ایسے ان پیر دو یوں پیچھے ٹیک کے اور دو پہ یوں اٹھا کے دیوار کے اوپر رکھ دیتے تھے چار بکڑے سیدھے کیا کر دیتے تھے؟ پہ رکھ دیتے تھے سولہ بکڑوں میں سے چار بکڑے اپنے دو پاؤں زمین پر رکھ کے دو پاؤں دو پاؤں اٹھا کے سیدھے دیوار کے ساتھ چپک جاتے تھے یہ عادت تھی ہو یہ عادت تھی کیا تھی؟ یہ عادت تھی اب کیا ہے کہ رات کو یہ ہوتا تھا کہ دو دفعہ یا تین دفعہ گھنٹی صرف بچتی تھی رات کو اب میں دو دوڑا دوڑا بھار گیا اب جا کے کہا دیکھتا ہوں کہ بھار کوئی نہیں ہے کیا ہے؟ بھار کیا ہے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں اب جیسی میں بھار نکل سامنے بھارے جو ہیں وہ جن کے بکڑے ہیں ان کا چوگیزہ کہا ہے نہیں نہیں کوئی کسی نے گھنٹی نہیں بجائی آپ اندر چلے جائیں کیونکہ یہ بکڑا جو ہے اس کی غلطی سے لات لگ گئی تھی گھنٹی پر کیا لگ گئی تھی؟ لات لگ گئی تھی لات لگ گئی تھی یہ میں تو ایک بات یہ جانتا ہوں اندر مقصود بھائی میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے یا تو سب کو عمیب ہونا چاہیے شہر میں یا سب کو غیب ہونا چاہیے متوسط افقہ جو ہے پیس جاتا ہے کون پیس جاتا ہے؟ اوسط درجے کے لئے وہ ہی متوسط اوسط درجے کا جو گھر آنا ہے وہ پیس جاتا ہے نہ قربانی نہ بیمانی اور دلہ واجے کی پریشانی پھر جب یہ سولہ بکرے اور ایک بیل اور ایک گائے ایک ہفتہ پہلے وہ خرید کے لئے آئے اور آپ پہ گھر کے آگے بان دیا تو ان کی آوازیں بھی آتی ہوں گی بھائی بتات ہو رہا ہوں نا کہ گھنٹی کی بھی آواز آتی ہے اب کیا ہوا کہ ان کو پہلے میں نے اپنی بھی اسے پوچھا میں نے کہا بیٹا میرہ جدہ میں کہا یہ تو میں نے بھی سا پوچھا کہ اس کا ٹیلی فرن ایا تو جواب دہے رہے ہیں ماذا ہے چونکہ تھا اسی تو میں بھی چونکہ تھا کیونکہ بی بی نے جواب نہیں دیا تھا بکرے کی آز تھی جو باہر بندی ہوئی ہے جو باہر بندی ہوئی ہے آپ کے گھر کے دیوار کے ساتھ بیل کھلی بی بی نے مجھ سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے صبح کیلئے کیا کیا میں جواب دینے کہ میں ممون کھولا تو بیل کی آز باہر اس طرح کی آپ صبح یہ کیا باہر 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 آز اچھا میں سمجھ نہیں رہوں آپ سمجھ نہیں رہے دیکھے ہے آپ کے بی بی نے پوچھا آپ کی کیا کر رہے ہیں تو آپ کی آواز بیل کی آواز بیل کی آواز بیل کی آواز برکل ٹوکلوز اوسح در جے کے لوگوں کی بات کی ہائی لائٹ کریں اس بات کو ہائی لائٹ کریں آپ ہائی لائٹ کرنے کے معاصر ہیں نہ قربانی کر سکتے ہیں نہ فرمانی کر سکتے ہیں نہ بے معןی کیونکہ sophر در جے لوگ سچے پاکستانی ہیں گفتگو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو گیا اب عمر فائد میں آپ کو بڑھاتا ہوں کہ اصل قصہ اب شروع ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اصل قصہ اب شروع ہو رہا ہے اب بودھ کے دن تھی جی بودھ کے دن نہیں اب واقعہ یہ میں بتا رہا ہوں ایک رات پہلے منگل کی رات کا کب کی رات کا منگل کی رات کا اب دو ڈھائی بجے کامل ہوگا رات کے سردی سردیاں بھی تھی دو ڈھائی بجے مرضائی میں تھے اور چیغل رکھاوے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ہوتا ہے دھنا کا کیا ہوتا ہے دھنا کا میں کنفرم یہ سمجھا کہ ہو گیا ہے باہر کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا ہے؟ ایکسیڈنٹ اب جناب جو میں دور کے باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں انہوں بھائی کہ سامنے والے صاحب کا جو بیر ہمارے گھر کے سامنے بندہ ہوا ہے اس نے ہماری سرگی کی کر دیا چیتھڑے کیا کر دیا؟ چیتھڑے فرخچے ہونا دیئے بلکہ کیا ہونا دیا ہے؟ فرخچے کیوں؟ ہاں اب دیکھ پہنس میں سمجھا میں سرگی کی چیتھڑے ہونا دیئے فرخچے ہونا دیئے اب اثر میں ہماری سرگی تھی بھورے رنگ کی اور اس پہ فینٹ ہونا باگی تھا جگہ جگہ لاپی بھری بھی فیچز لگے ہوئے تھے کیا لگے ہوئے تھے؟ فیچز لگے ہوئے تھے اب مجھے تو یہ کنفرم لگا کہ وہ گاہ سمجھا سرگی کو کیا سمجھا؟ گاہ سمجھا اور غصے میں اس نے حمدہ کر کے فرخچے ہونا دیئے سرگی کے اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی فرخچے ہونا کے بعد اس نے کیا کیا؟ نہیں تو مالک مکان وغیرہ ان کے جن کے مالک تھے بیل کے وہ کہاں تھے؟ مالک مکان وہ سامنے کھڑے پہ تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ کس نے؟ مالک مکان نے؟ مالک مکان چیخ رہے تھے کیا؟ مالک مالک نے چیخ رہے تھے میرا بیل میرا بیل میں چیخ رہا تھا میرے سوزو کی میرے سوزو کی اب کیا ہوا؟ کہ میں کہاں کہاں کس نے کہاں تھا بھی؟ کہ بیل نے چیتھ رہا دیئے اب یہی پہ نہیں بیل جو تھا اس نے یہاں نہیں ختم کی بات بہت جارے حنم مرد میں تھا اس نے جا کے سارے بگڑوں کی رسیاں پوڑیں رسیاں پوڑ کے جو تمبو لگایا تھا قربانی کیلئے کیا لگایا تھا؟ تمبو تمبو جا کے اس کے اس نے پلس چھوڑا دی اس کے بھی؟ پھار دیا؟ بلکل تمبو کے چتر چتر کر کے پھار کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیا یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ سنیں ہم بتا رہا ہوں یہ سب آپ دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں ابھی کسہ کمدر نہیں ہوا ہے ابھی یہاں سے اب یہ سب بھی آنکھوں کے سامنے ہوا بے کس ایک آپ نے میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہم لوگ چھت پر بھگ گئے چھت پر کھڑے ہو گئے اب چھت پر سے میری بیگم رو رہی ہیں چلا رہی ہیں میرا میرا ہماری سزوکی ہماری سزوکی وہ جیسے میں نے پیدا بتایا کہ وہ چلا رہے ہیں ہمارا بیل میں نے کیا کرا؟ میں نیچے بھاگا اور میں نے مددگاہ ون فائف پہ فون کر کا فون کیا؟ مددگاہ ون فائف ون فائف میں نے کہا کہ بھائی بیل نے ہماری سزوکی پہ گائے سمجھ کے حملہ کر دیا ہے آپ فالان آئی گئے کہنے لگے آپ کیا سزوکی میں سے بھول رہے ہیں؟ میں نے کہا پھر لینڈ لائن سے بھول رہا ہوں میں سزوکی میں کھاں سے ہو سکتا ہوں تو کہنے لگے کہ یہ کیس جو ہے یہ قصات کا ہے آپ کسی قصائی رکھ رہے ہیں یہ کہہ کر فون بند کر دی پھر بیل نے وہ بکروں کے رسیاں اوالا کر دی ارے توڑ دیں اب سنیے یہ سب کرنے کے بعد بیل اور جارہانم مرد میں آ گیا آنکھیں اس کی ناکھ سے اس کے سردی تھی نا تو باپ نکل رہی تھی خسن میں اس کی ناکھ سے کسی آوازیں آ رہی تھی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا اچھا بہر کسی آوازیں آ رہی تھی اب کیا ہے وہ اور زیادہ جارہانم وائل ہو گیا اب وہاں سے نکلا کسی کی دکان میں گز گیا شٹر تھا شٹر تھوڑ سار کے وہ دودھ کی دکان تھی وہاں گز کے پیادے تو اس نے اُلٹی کڑائی کڑائی اُلٹی وہاں سے نکلا نا چاہیے یوٹن لے کے ہو ہو یوٹن لے کے جب نکلا ہے وہ سامنے یوں گیا ہے ایک دم واپس مڑا مہ کلدہ شکر ہے کہ یہ مالک کے گھر میں جا رہا ہے اب جن کا بیل تھا انہی کے گھر کی طرف دوڑہ چلا جا رہا ہے اور ناک سے نکل رہا ہے دھواں نکل رہا ہے گیا ویلکم بورڈ لکھا انہوں نے ویلکم انگلیش بورڈ لکھا پہلے تو اس نے ٹکر مار کے جو بورڈ کے چسرے چپڑڑ کر دی ہے کیا کر دی ہے جو بھی لفظ استعمال کیا چسرے چسرے کر دی ہے پھر اس کے بعد اس نے ہماری مین ڈور پہ ٹکر کیا ہماری مین ڈور پہ ٹکر اب مین ڈور وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اخروج کی لگڑی کا ہے ٹکڑے 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 میں تبدیل کر گئے بیز کہتے ہو موڈ اتنا خراب چل رہا تھا تو اور تال کے اندر گھز گیا آپ اندر جا کے اس نے کیا کیا وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم نے اپنے گھر کی چھتے کر دی ہے موسیقی